ڈلی پردھان صفحہ کا چناؤں ایسے سمیہ میں ہو رہا ہے جب پوری دنیا کے اندر بھارت کے یسوسی پردھان منتری سے نریندر موڈی جی کے دوارہ لے جا رہے ڈلی پردھان صفحہ کا چناؤں ایسے سمیہ میں ہو رہا ہے جب پوری دنیا کے دوارہ لے جا رہا ہے ڈلی پردھان منتری بننے کے ساتھ ہی موڈی جی نے پہلے پانچ ورس کے کارکال کو اس دیش کے اندر گریبوں کے کلیان کے لیے بھن پرکار کی یوجناؤں کو بنا کر کے ان کے جیونستر میں سدھار لانے ان کے سکھ اور سمبردھی کے لیے اور دیش کے بنیادی دھانچاگت وکاس کے لیے انہوں نے پہلے پانچ ورس کے اپنے کارکال کو سفلتا پروک آگے وڑھا کر کے دنیا کے سامنے بھارت کی دھمک کو مضبوطی کے ساتھ ایک نئی پہچان کی روپ میں پرستط کیا گریبوں کو ملنے والی ساسن کی یوجنائیں بنا بہید بھاو کی نہ جاتی کا نہ چھیتر کا نہ بھاسا کا نہ مک کا نہ مجھب کا انہوں نے پرحان منتری بنتے ہیں اس بات کی گھوشنا کی کہ بکاس سب کا یوجنائوں کا لاب سب کو لیکن تشتی کرن کسی کا نہیں یہ ساسن کی آدرس بیوستہ کا ایک ادھارن ہے ہم نے کسی کا سوچن نہیں کیا لیکن ہم لوگ ساسن کی یوجنہ کو پھرکے پھرکے میں بانٹ کر کے بھارت کے اندر کسی بھی پرکار کے الگاو بات کو اکڑ بات کو نقسل بات کو بڑاوان نہیں دینے دیں گے اور یہ سپسٹ گھوشنا جو پرحان منتری موڈی جی نے کی تھی آج آپ نے دیکھا ہوگا 1947 سے لے کر کے 2014 تک اس دیس کے اندر 66 سرسٹ ورسوں تک ساسن کرنے والی سرکاروں نے جتنا کارے نہیں کیا ماتر پانچ ورس کے اپنے کارے کال کے دوران موڈی جی نے دو کروڑ پریواروں کو مکام دلائے چار کروڑ پریواروں کو پھر دکھ کے کنیکشن دلوائے آٹھ کروڑ گریبوں کو نسول کو رسوئی کینس کے کنیکشن دلائے دو کروڑ پریواروں کو ایک ایک 140 اپلبد کروانے کا کارے کیا 12 کروڑ کسانوں کو پرحان منتری کسان سمبان ندی سے آج آپ چھا دیت کیا 15 کروڑ یوہوں کو پرحان منتری مدرہ یوزنا سے سٹینڈ اپ اور اسٹارٹ اپ کی یوزنا سے سواب لنبن کی اور اگر سر کیا 36 کروڑ گریبوں کے بینک میں کھاتے کھلوانے کے کارے کیے اور 50 کروڑ گریبوں کو آئی اسمان بھارت میں 5 لاکھ روپے پرتیورس سواستے بیما کا کبر دینے کا کارے گر کسی نے کیا ہے پران منتری موڈی جی نے کیا جو جناہو کناہ سب کو اس معاملے میں دیس کے اندر اپنی پوری تا پانچ سال گریبوں کے لے سمرپی دیس کے بنیادی دھانچ آگر بکاس کی یوزناوں کے لے سمرپی اور ان سبھی کارکرموں کو آگے بڑھاتے ہوئے آگامی پانچ سال آزادی کے پہلے سے لٹکے ہوئے ان سبھی مانگنوں کو سلجھانے کے لئے میرے سمرپی دھونگے جو بھارت کی آکانسہ کے پردیق بن کر کے اُبھریں گے اور یہ آکانسہ کی پردیق بن کر کے کون سی یوزنائیں ہیں اور یو بھینوں جن یوزناوں کی بیروز میں جگہ جگہ بلی میں بھی بھرنے چلنے ہیں یہ دھرنا ناغرکتہ کانون کو لے کر کے نہیں ہے یہ دھرنا تو اس بات کو لے کر کیے ہے کہ بھارت دنیا کے اندر ایک طاقت کی روپ میں کیسے اُبھر رہا ہے کیسے روکا جائے بھارت کو اور اس لیے اُن کی چڑی یہ ہے کی ان کے پورو جو نے بھارت کے ٹکڑے کر دیئے تھے آج بھارت ایک بھارت سریشت بھارت کیسے بن جاڑا بھارت ان کے پورو جو نے اس دیش کے آن مان اور سان کے ساتھ سدیو کھلوار کیا آج کیسے بھارت ایک بھارت سریشت بھارت بنی کیو رکھر سر ہے ان کی چڑیس بات کو لے کر کیے ہے کہ یہ لوگ نعرے تو لگاتے تھے محلہ سسکتی کرن کی لیکن اسی بلنی کے اندر نینہ سانی ہتیا کانڈ بھی ہوتا تھا تندور کانڈ بھی ہوتا تھا اور تندور کانڈ کے مات یم سے کہلے کیسے مات اور پہنوں کی جت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا تھا کیسے تین تلا کے نام پر سپریم کوڑ کی سمیدان پیر کے پیس لیکن جب موڈی جی سرکار بنتی ہے تین تلا کی انہیت کاروائی کو پوری کر تین تلا کھلا کانون بن آنے کا ماد بھی موڈی جی سرکار نے بھار کی جنت پارٹی کی سرکار نے دکھا یا یہی نہیں اور بپکسی دلوں کے لوگ جبران لاغو کر کے بھارت کے اندر آتنگ بات کو بڑھاوا دے رہے تھے ہم آبھاری ہیں اور ربینندن کرتے ہیں ترہان منتری موڈی جی کا اور قرح منتری امیت سا جنہوں نے کسمیر کی دھارہ تین سو ستر کو سدیو کے سما پر پاکستان پر ایک کماشا مارا ہے اگر دھارہ تین سو ستر پر پاکستان کو پریشانی نہیں ہوتی تو پاکستان کا منتری کیجڑی وال کے سمرتن میں دلی چناؤ میں سمرتن نہیں مانتا ہم دیکھ رہے ہوں جب انہیں بھارت سے سمرتن نہیں ملنا ہے دلی واسی سمرتن نہیں دے رہا ہے تو کیجڑی وال کو سمرتن کون دے رہا ہے پاکستان کا منتری میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بھارت کے ہیت میں ہوگا تو پھر کیجڑی وال کے سمرتن میں پاکستان کیوں خوص ہو رہا ہے اس کا مطلب ڈال میں کچھ کالا ہے نا آپ کیجڑی وال اور اس کی پوری گین کے اس کرتی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھائیو بینوں یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں بھائیو بینوں ان کی جو چڑھ ہے ایک اور ماملی میں 500 ورسوں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر لوگ اتر پردیس اتر 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 حریانہ راجستان مد پردیس اور پنجاب کی پرشتہ میں سے جڑے ہوئے ہیں اور بھائیو بینوں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جو نوجوان ہیں ان کے پوروجوں نے ان کے پریوار کے بھنیشت سلسیوں نے اور جن کی عمر چونیس سان سے اوپر ہے ان لوگوں نے سویم پردیک شروع سے ایوت یا سرام جن بھوم آند سولن میں سی بھاگی بن کر یو جی میں بھک مندر نرمان کے بارے میں ایک سپنا دیکھا تھا کہ سپنے کو ستیر کانگریس سپنے میں تعدہ بن بھائی بھائی تھی لیکن کیمدر میں موڈی جی کی سرکار آئی اور اتر پدیش میں ہماری سرکار آئی ہے اور بھائیو بینو ایو دیا میں بھکمان رام کے فک مندر کے نرمار کا مار پس ست ہو گیا ہے اب کوئی بادہ رہی ہی نہیں ہے کون لوگ پہ بادہ میں آپ نے دیکھ آگا کونگری اور کیجڑی وال میں دونوں میں انتر کیا ہے کوئی انتر نہیں کونگری کے ایک منتری کونگری کا ایک پہ بکاری اور کونگری پارٹی کا ایک سیوگی سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رام جنو گھومی کا فیصلہ نہیں ہو نا چاہیے نیائی پالکہ میں اور کیجڑی وال کے ایک سیوگی سپریم کورٹ میں عرضی لگاتے ہیں کہ نرب بھئی کے دوسیوں کو فانسی نہیں ہو نی چاہیے دیکھا آپ نے دونوں کی ایک یعنی کونگری رام جنم بھومی کے مددے پر کونگری سجی بادہ بنی رہی اور بہن بیو کیوں کی اجت کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو معافی دینے کی وقالات کے جڑی وال کے لوگ کرتے ہیں ان کے چیرے جنتہ کے سامنے بے نکاب ہوتے ہیں اور بھائیو بینو یہ ہی کہنے کے لئے آج ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں یا اکیر یہ ناغرط کانون کے نام پر دھرنا پردرشن کر کے پاکستان کے سوردن میں نارا لگا کر کے آگ زنی کر کے توڑ پھوڑ کر کے ناغرط بیوستہ کو تہوس ناس کر کے پپلک پروپرٹی کو ڈیمیج کر کے ایک کانگریز کے جڑیوال کے لوگ اور انیف بیپکسی طلوں کے لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور میں نے اس بارے میں سوردن کر دیا کہ اگر پبلک پروپرٹی کو ڈیمیج کرو گرس کی بھرپائی بھی کرتے ہم نے سوری بھی شروع کر دی ہے ان کی سمت کیا کو چپ کر نا پر رب کر دیا ہے اس مان میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم مجھے مانتے ہیں کہ یہ بھرتی سے ہم نے ماتا کا سمند جوڑا ہے اور ماں کا سمند جوڑا ہے تو ماں کے آنچل کو کہیں بھی داغ نہیں لگنے دیں گے کان اور ان کے ساتھ ملوار کرنے وانوں سے سکتی کے ساتھ نکھتیں گے اس سکتی سے کہ بھارتی جنتا پارٹی آتنگ بادیوں سے نکسل بادیوں سے اپرادیوں سے نکڑ سکتی ہے اور دیش کی ہر ناغری کو سرکس بھارتی جنتا پارٹی دے سکتی ہے کانگری اور کےجری وال سے جڑے ہوئے لوگ نہیں جن لوگوں کے جن لوگوں کے اپنے سویم کے بچن پر ہی مسواس نہ ہو ایسی رین بہین لوگ کبھی کوئی سدھڑ بیوستہ نہیں دے سکتے میں دیکھ کے تاجب کر رہا ہوں پانچ ورس پہلے اسی ڈلی میں اور بند کے جڑی وال کے نت رکھ میں آم آدمی پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ بھرستہ چار کے خلاف ہم ایک لوگ پال کا کٹھن کریں گے اور بھائیو بین سب سے بیمان اور بھست منتری انہی کی سرکار میں نکل گئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک بیک پر میں نے بھست چار کی آروف لوگ پال آست تک گھٹی نہیں کر پائے جن باتوں کو لے کر دلی میں بھرنا پردرسن کرتے تھے آخر اس لوگ پال کا کٹھن دلی کے اندر کیوں نہیں ہو پایا دلی کی چنطہ کو بنیادی سبتھائیں دینا اور بھائیو بہنو دو چیزیں آپ بھی میرے سامنے نوٹ کرنا اگر دلی کے اندر جیسے آپ جائیے آج آپ اترہ سے جڑے وے جیادہ تر لوگ ہیں ہم نے گنگا کی نرمالتہ کو پورا کیا ہے کل ہی ہماری بشنور سے بلیہ تک گنگا یاترہ کی دو یاترہ میں اس کو سماپن کر کے آپ دلی چناؤ کے لئے آیا ہوں اور بھائیو بینوں آج گنگا جل اتنا ہی پویتر ہے جتنا آپ کے پوروچ گنگا کے بارے میں مانتے تھے گنگو پری اور ہری دوار میں جتنی نرمال گنگا ہے آج اتنی ہی نرمال گنگا آپ کو بلیہ کے اندر بھی ملے گی یہ اتر پردیس کے اندر پردان منتری مہدی جی کے سیوگ سے نمام گنگ مسن کا پیڑام ہے لیکن دلی کے اندر کیجڑی وال سرکار نے یومنہ جی کو جہری لا کر دیا ہے اور پھر یہ یومنہ کا جہری لا پانے جبردستی یہاں کے لوگوں کو پلا کر بیمار کرنے کا کار کیا جا رہا ہے یہ ہے اس کی وست لکھا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہی تھوڑی بہت تھوڑا سردی کا سمیں آتا ہے نومبر دسمبر میں کتنا سماغ دلی کے اندر چھا جاتا سماغ لینے میں لوگوں کو پریشانی اس کا سماغ دن خونتا لیکن اپنا چار گھرانے کے لئے بینگلور جاتا ہے اپنا چار گھرانے کے لئے بینگلور کے کسی نیچرو پیسی سینٹر میں دس دن بارہ دن پندرہ دن تک پڑھا رہتا ہے لیکن دلی کی دھائی کروڑ چنت کی سواستے کے ساتھ کھلواڑ کرتا اور یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کے پاس سائی ہوں کی پولٹیکس میں پولٹیکل بلیک میلرز کی جماعت اگر آپ کو دیکھ نی ہے تو عام آدمی پارٹی اس کا جیتا جاگتا ممونہ ہے جتنے بھی راجنی بلیک میلرز ہیں یہ کے وال جنتا کو تھگی کے ماتیم سے جھوٹے نعرے دے کر گلت نعرے دے کر گمرا کر انیق پرکار کے حد کنڈے اپنا کر پوری بیوستہ کو چھن بھن کرنے کے لئے تار ہو رکے ہیں اور ساری نقصنیوں کے ہمپرست بن کر سڑک سام سیند لگانے کا کالی بھی کرتے ہیں اور بھائیو بینو جب میں آ رہا تھا یہاں پر کر آور نگر اور مصطبع آباد کی سڑکوں کو میں دیکھ رہا تھا مجھے دیکھ کے تحضب ہو رہا تھا کیا یہی دلی ہے ہم لوگ یہاں دلی سے لے کر کے میرک تک ایک ریپیڈ ریل بنانا چاہتے ہیں ریپیڈ ریل کے لئے بھارت سرکار پیسہ دے چکی ہے پرنار منطری جی پیسہ دے چکے ہیں اتر پردیس سرکار پیسہ دے چکی ہے لیکن دلی کی کی سرکار کے پیسہ نہیں ہے ہم لوگ نیا سے میر اٹر حریتوار کے لئے 12 لین کا ایک 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 بنانا چاہتے ہیں بھارت سرکار پیسہ دے چکی ہے اتر پیسہ دے چکی ہے لیکن دلی سرکار کے جڑیوال کے نیٹر تو میں نیٹر نہیں دیتی ہے کہتے سڑک یا سکتا نہیں یعنی انہیں سڑک نہیں چاہیے انہیں میٹر نہیں چاہیے انہیں ریپیڈ ریل نہیں چاہیے انہیں بہتر سوست سکتا کا کوئی کین در نہیں چاہیے انہیں ست پیجل کے لئے پانی نہیں چاہیے اور انہیں کیون ساہن باگ چاہیے ان کی مانسکتہ دیکھ سکتے دلی کی جنت کو اچھا پانی اچھا پریاب راڑ اچھ میٹر ریپیڈ ریل کی سویدہ چاہیے یا ساہن باگ چاہیے یا آپ کو تے کر نا ہے اور یہی کہنے کے لئے آج میں آپ کے بیچ میں ہاں پر پسپت دعا ہوں دلی راستی رازدانی بنیں پہلی بار میں بنندن کروں گا پردان منتری موڈی جی کا گرے منتری عمیم سا جی کا اور پچاس ورزوں سے مانگ ہوتی تھی یہ جتے بھی کراون نگر مستفع باد اور آج پاس کے جتے کولونیا مطرائز تھی ان کو اوثرائز بنا کر کے اب یہاں پر سرکاری سرداؤں کو دینے کا دوار کھول دیا ہے کہ جی ڈیوال کبھی نہیں کرتا ہو اس کے پردیس کے اندر سہری چھیکر میں ہم لوگوں نے دو ورس کے دوران تیس لاکھ لوگوں کو ایک ایک آواز اپل کروایا ہے جن کے پاس آواز نہیں تھے جر جر آواز پہ ان سبی لوگوں کو ایک ایک آواز دینے دھائی لاکھ روپے ہم نے سرکار کی طرف سے جس سرکار کا اور ایک لاکھ سرکار میں دھائی دھائی لاکھ روپے ان لوگوں کو اندان دے کر مکتان بنانے کی سبیتہ دی اب یہ سبیتہ ان چھتروں میں بھی اپلکت ہو جائے گی لیکن اس کے لئے راج میں جب سرکار ہوگی تم بھائی کار آپ کر پائیں کیونکہ کیونکہ کیجریوال تو سارا پیسہ دوسرے اس میں خرچ کرے گا دھرنہ پردرسل جگہ جگہ دھرنے دیں گے تو ان کے لئے بھو جنبی کھلانے کے نورسطہ ہوگی جانی کھلانی کے نورسطہ ہوگی جو 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 نگاس ہوگا کہاں سے اور ناغرکتہ کانون کے نام پر گم رہا کر جس طریقے سے دھرنہ پردرسل کو بڑھا دے کر آم جن جیون کو ایک پرکار سے ٹھپ کرنے کا کچھ پریاز کیا ہے اس کی جتنی مندہ کی جانی کی جائے عوض سے کرنی چاہیے کیونکہ بھارت کی چھوی کو دھومیل کرنے کی کچھ تشتہ کا حصہ ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناغرکتہ کانون کہیں بھی کسی بھارت کے ناغرکتہ اہیت نہیں کرتا ہے یہ تو پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سے آئے سانار کیوں کو جو پانچ ورس پہلے آئے دھارمی گلپ سنکھ گین چھتروں میں تھے انہیں ناغرکتہ پردان کرنے کی گارنٹی دیتا ہے ناغرکتہ دینے پر ان لوگوں کو پورا لگتا ہے ہم کہہ رہے ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے نہیں ناغرکتہ چھوڑ اب دیکھ رہو کتنا جھوڑ چاہیے یا پاکستان کی پردی ہونی چھوڑ کو جواب دینا چھوڑ پاکستان کا منطری ڈلی کے چنا میں گیجڑی وال کے سمرتن میں اگر بولتا ہے تو کیا ثابت کرتا ان کے سوطر کہاں جڑے ہیں ان کی جڑے کہاں جڑی بھی ہیں ان کے تار کہاں پردست کریں گے تو پھر یہی تو میں کہنے کہاں ہوں بھائیو بینوں بھارتی جنتا فارٹی نے اپنے سیوگ کے پرسیاسی آپ کے بیچ میں دیئے ہیں سی مہن سنگھ ویس جی کو اور سی جگدیز پردان جی کو جگدیز پردان پچھلی بار بھی چناؤ جی تی اور لگاتار جوٹتے رہے لگاتار ان کی ان کے دورہ کیجدی وال سرکار کی عراج اور دلی کے بکاس بیروضی نیڑنےوں کا بیروض کرتے کرتے بے کارے کرتے رہے لیکن اگر بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار جیسے ہی دلی میں بنے گی آپ دیکھنا کہ دلی کے اندر جو ایک سپنا دیکھا ہے پران منتری موڈی جی نے گرہ منتری عمی سا جی نے سہری بکاس کے منتری سہردی پوری نے آپ دیکھنا دلی کے اندر بہتر صوبدائیں یہاں کے لاغرکوں کو ملتی بھی دکھائی دیں گی اور اچھا بھرکار ہونا چاہیے اور اسی کے لئے ان امترائی کولونی کولونی بنا کر کے ایک سروات پرحان منتری موڈی جی کے ستر پر کی گئی ہے اس کا بنندن کیا جانا چاہیے اور کسی بھی پرکار سے کانگریس ہو کجڑی وار ہو یا بپکس کے دوارہ جو گمراہ کرنے کے لئے تمام پرکار کی نارے باجی کی جا رہی ہے اس گمراہ میں آنے کی اوست نہیں آپ سب سے پیل ہے آج پروری کو بھائیو بینوں آج پروری کو جب دلی مدان سوا کے چناؤ ہوں گے تو دلی مدان سوا چناؤ میں بھارتی جنت پارٹی کا چونہ کمال کا نسان ہی ہماری لقص کا آدھار بننا چاہیے کمال چناؤ چنن کے لئے کچھ بھی نہیں اور کمال چناؤ چنن کے لئے ایک کمال چناؤ چن نہیں دیس کے اندار سمردی اور سرقصہ کا آدھار بن سکتا ہے اور دیس کی راستی رازدانی میں بھی ایک کمال ہر حال میں کھلے آپ نے لوگ سو چناؤ میں بھارتی جنت پارٹی کے سات پرتی پرتی بھے گاڑی کو دیت آگ رام جی جی سری رام بھے ڈی ڈی ڈی